ایک بہت اہم اور بڑی خبر اس وقت ترکی سے مل رہی ہے جہاں پر ترکی کی رازدھانی انکارہ میں سنسل بہن کے پاس فیشن ویسپورٹ ہوا ہے اور اس دوران فائرنگ کی بھی خبر سامنے آ رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس ویسپورٹ میں دو پولیس کرمی گھائل ہو گئے ہیں فیشن بم ویسپورٹ کے بعد سرکشا اور جانچ ایجنسیاں موقع پر موجود ہے فیلال رازدھانی انکارہ میں ریڈ الٹ جاری کر دیا گیا ہے ترکی کی سرکار نے اس کو آتنگ کی حملہ قرار دیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ ویسپورٹ انکارہ میں بلکل ترکی سنسل کے پاس ہوا ہے ویسپورٹ کے ساتھ ہی گولی باری بھی یہاں پر کیے جانے کی بات سامنے آ رہی ہے گھٹنا سے انکارہ میں ہر کم مچا ہوا ہے لیکن اس پورے علاقے کی سرکشا بلوں نے گھرہ بندی کر لیے سرچ آپریشن پورے علاقے میں لگا تار جاری ہے بتایا جا رہا ہے کہ ترکی میں انکارہ کے پاس سنسل بھون کے نزدیک ہی ایک بڑا دھماکہ اس کے بعد فائرنگ بھی ہوئی ہے اور ایسے میں اسے اب تک کی پرتال میں آتنگ کی حملہ بتایا جا رہا ہے اسے سوسائیڈ اٹیک بتایا جا رہا ہے پورے علاقے کی گھرہ بندی کر لی گئی ہے لیکن سنسل کے پاس ایک بڑا بم دھماکہ ہوا ہے ترکی میں اور اسی لیے سرکشا بھل نے پورے علاقے کو گھر لیا ہے اس پورے سنسل بھون کے آس پاس سرکشا کے اور تگڑے انتظامات کر دیے گئے ہیں صبح قریب ساڑھے نو بجے یہ دھماکہ ہوا اور دو آتنگ کیوں نے یہ حملہ کیا ہے اسے فیلال فیدائین حملہ بتایا جا رہا ہے سوسائیڈ اٹیک اور ایسے میں جوابی کاروائی میں بھی آتنگ کی مارا گیا ہے لیکن دوسرے آتنگ کی نے خود کو ویس پھوٹک کے ذریعے اڑا لیا ہے یہ ایک بہت اہم اور بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے ترکی سے جہاں سنسل کے پاس بڑا دھماکہ ہوا ہے لیکن سی سی ٹی وی میں یہ پڑی گھٹنا بھی قید ہوئی ہے صبح قریب ساڑھے نو بجے کے آس پاس دو سوسائیڈ بومبر نے یہ اٹیک کیا ہے ایک آتنگ کی نے خود کو اڑا لیا ہے فیدائین اٹیک یہ بتایا جا رہا ہے اور نشانے پر ترکی کی سنسل تھی ایسے میں اس پورے علاقے میں افرہ تفری اور حلکم دھماکے کے بعد زبردست فائرنگ بھی ہوئی ہے شروعاتی طور میں اسے جانچ ایجنسیاں ترکی میں آتنگ کی حملہ بتا رہی ہے دو سوسائیڈ بومبر نے یہ حملہ کیا ہے صبح ساڑھے نو بجے کے آس پاس آتنگ کی گاڑی میں سوار ہو کر کے پہنچے تھے بتایا جا رہا ہے کہ دو آتنگ کیوں نے مل کر کے سنسل بھون پر ترکی میں یہ حملہ کیا سوسائیڈ بومبر وہاں پر ویسپوٹک لے کر پہنچے ہوئے تھے لیکن سرکشہ بولوں کی موجودگی میں ایک آتنگ کی ڈھیر کر دیا گیا جبکہ دوسرے آتنگ کی نے خود کو ویسپوٹک کے ذریعے اڑا لیا ہے تین تصویریں دیکھئے ٹرکی کے تازہ حالات کو بیان کرتی ٹرکی کے سنسل بھون میں زبردست دھماکہ اسے آتنگ کی حملہ بتایا جا رہا ہے لیکن اس سے ٹرکی کی رازانی انکارہ پوری طریقے سے دہل گئی سرکشہ بل نے پوری علاقے کی گھیرہ بندی کر لی لیکن اب تک کہ شروعاتی جانچ پڑھتال میں اس میں آتنگ کی حملہ بتایا گیا دو آتنگ کی یہاں پر حملہ کرنے کے لیے پہنچے تھے جو شروعاتی جانچ پڑھتال ابھی ٹرکی میں ہو پائی ہے زوردار دھماکہ ہوا ہے ٹرکی کے سنسد میں اور ایسے میں ایک آتنگ کی نے خود کو ویس پھوٹک سے اڑا لیا جبکہ جوابی کاروائی میں مارا گیا ایک آتنگ کی بڑی خبر اس وقت کی ٹرکی کی رازانی انکارہ میں ایک بڑا آتنگ کی حملہ سنسد بھون کو نشانہ بنا کر کیا گیا ایک بڑا بم دھماکہ اور خبر یہ کہ اس کے بعد فائرنگ بھی ہوئی کچھ تصویریں سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہوئی کیسے گاڑی میں سوار ہو کر یہ آتنگ کی پہنچے ڈیش کے نمبر ون نیوز چینل نیوز اٹین انڈیا پر یہ ایکسکلزو تصویریں دے آپ دیکھئے ٹرکی کی سنسد کو نشانہ بنایا گیا اور بڑا دھماکہ کیا گیا اور تصویر آپ دیکھئے اس وقت کی یہ بہت اہم اور بڑی خبر بھی ہے یہ گھٹنا ترکی کی رازدھانی انکارہ کی جہاں سنسد بھون کو نشانہ بنا کر یہ آتنگ کی پہنچے گاڑیوں کے ذریعے اور بتایا جا رہا ہے کہ دو آتنگ کی اس میں سوار تھے بڑی تعداد میں ویس فوٹک ان کے پاس موجود لیکن یہ سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہوئے ہیں جو آتنگ کی وہاں سے آگے بڑھتے نہیں کھائی دی رہے ہیں لیکن خاص بات یہ ہے کہ جب جوابی کاروائی ہوئی ہے ایک آتنگ کی اس میں مارا گیا ہے اور ایک سوسائیڈ بومن نے خود کو ویس فوٹک کے ذریعے اڑا لیا لیکن یہ تصریح پہت خوفناک کس طریقے سے ترکی میں سنسد بھون کو نشانہ بنا کر کے یہ آتنگ کی حملہ ہوا ہے کیونکہ ابھی شروعاتی تفتیش میں وہاں کی جاچ ایجنسیاں مان رہی ہے کہ یہ آتنگ کی حملہ تھا پوری یوجنہ بنا کر کے ترکی کی سنسد کو نشانہ بنایا گیا اور ایک بڑے حملے کی تیاری ایک بڑا دھماکہ ہوا بھی لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ اس کے ترند بعد یہی پر فائرنگ بھی شروع ہو گئی تھی مطلب ان تصویروں کو دیکھ کر اگر ہم اندازہ لگائیں تو اس پوری گھٹنا کو سمجھ سکتے ہیں ترکی کی رازدھانی انکارہ میں سنسد بھون کو نشانہ بنایا گیا بڑا دھماکہ ہوا اس کے بعد فائرنگ شروع ہو گئی اور آس پاس افرا تفری کا عالم یہ دھماکہ جو کیمرے میں قید ہوا بتایا جا رہا ہے کہ بقاعدہ یوجنا بنا کر گاڑی سے دو آتنکی پہنچے تھے ویس فورٹک بڑی تعداد میں لے کر پہنچے تھے دھماکی کی وجہ سے انکارہ تھہرایا پورے آس پاس گھرا بندی کر لی گئی ہے ایک آتنکی مار گرایا گیا ہے دوسرے نے خود کو ویس فورٹ کے ذریعے اڑا لیا